اسلام علیکم خوشی فیملی میں خوش شام دیو امید ہے کہ آپ سب لوگ ہیریٹ سے ہوں گے آج ہفتے کا دن ہے اور موسم تھوڑا سا بہتر بہتر لاکھ رہا تھا برلین میں کچھ دوست کرکٹ کھیلتے ہیں ٹیمپل آف میں تو میں نے بھی پلان بنایا ہے کیوں نہ کرکٹ کھیلی جائے ساتھ میں ویلوگ بھی بنا لوں اور آپ لوگوں کو بھی دکھا دوں کہ برلین کے اندر کرکل کیسے کھیلی جاتی ہے امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور ساتھ میں آپ کو تھوڑی سمیں برلین سٹی کی سیر بھی کراؤں گا کہ کیسے وہاں تک میں گراؤنڈ تک پہنچوں گا بیلا ویلوگ ہے برلین کے اندر لیٹس سی کیسے بنتا ہے ہوا تھوڑی سی تیز ہے اور میری ٹرین دس منٹ بعد ہے دوک کے دوسری پلیٹ فرم پہ ہے تو میں وہاں پہ جا رہا ہوں اپنی ٹرین لینے کے لیے ٹیمپل آف کے لیے آٹھ منٹ کا ٹائم رہ گیا ہے یہ ٹرین لے کے میں جاؤں گا آسکر آئیز اور اگر نورملی ہمارے پاس ٹکٹ ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ٹکٹ نہ ہو تو یہ ہر پلیٹ فرم پہ یا ہر سٹیشن پہ یہ وینڈنگ مشین ہوتی ہے اب اپنے ٹکٹ پر چیز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ماسک ہے برلین کے اندر بغیر ماسک آپ ٹریول نہیں کر سکتے پبلک ٹرانسپورٹ میں اور اگر آپ کرتے ہوئے پکرے گئے تو کم از کم پچاس یوری یہاں پہ فائن ہے سو بیٹر ماسک لگا دوں تاکہ فائن سے بچ سکوں موسیقی میں جی ابھی میں آسکوائز پہنچ چکا ہوں اور ابھی مجھے ٹرین چینج کرنی ہے ٹیمپل آف کے لئے رنگ باند موسیقی جی تقریباً 45 منٹ کے بعد میں ٹیمپل آف گراؤنڈ میں پہنچ چکا ہوں جیسے آپ میرے پیچھے سے دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی آپ کو میں ٹیمپل آف گراؤنڈ کی ہسٹری بتاتا چلوں ٹیمپل آف بیسیکلی نوے کی دہائی میں جب ایسٹ ٹرمنی اور فیسٹ ٹرمنی ڈیفرنٹ ہوتے تھے اور یہ ایسٹ ٹرمنی کا ائرپورٹ تھا غالبن ایسٹ ٹرمنی کا ائرپورٹ تھا تو 1989 میں جب یونیفکیشن ہوئی ایسٹ ٹرمنی اور ویسٹ ٹرمنی دے گی تو یہ ائرپورٹ شیئر کے بیچوں دیچ میں آ گیا تھا تو اس وقت کی گورنمن نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس گراؤنڈ کو ہم گراؤنڈ میں تبدیل کر دیتے ہیں تو اس کا جو ٹرمنیل ایڈی آر تھا ساری رائیورڈ اور ڈیپارچر کا اس کو انہوں نے بنا دیا ہے میوزیم اور جو فیلد تھی رنوے بغیرہ تھا وہ انہوں نے سپورٹس ایکٹیفیٹیز کے لیے یا گرل پارٹی کے لیے انہوں نے پبلی کے کلی پلیٹ ہو دیا تو لوگ ریکٹ کھیلتے ہیں یہاں پہ different sports activities کرتے ہیں ابھی میں اپنے پوستوں کو ڈونڈ رہا ہوں location شیڈ کی بھی انہوں نے تو آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اسکیٹ بورڈ کی پریکٹس کرتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں آتی وہ مجھے کچھ ہمارے پاکستانی بھائی نظر تو آ رہے ہیں آفلی وہی ہوں گے اور یہ بالکل اس کے سامنے یہ آپ کو شاید نظر آ رہا ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں یہ رنوے تھا پہلے اور مجھے پچھے سے آپ کو دیکھیں آوازیں آ رہی ہوں گی دیسیوں کی آ جاؤے تو میں جا رہا ہوں ان کی طرف رنوے تھا اور وہ سامنے ٹرمینل ایڈیا تھا برلین ٹیمپل آف جو کہ اب ایزا میوزیم یوز ہو رہا ہے اور جو اس کا رنوے ایڈیا تھا سارا وہ دو ڈیفرنٹ سپورٹس ایکٹیوٹیز کے لیے جوز اور ایپ پبلک کے لیے اور یہ ہمارے دیسی بھائی جو کہ بری شدت سے پلیئرز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب پہنچیں تقریبا آٹھ سات لوگ ہیں یہ ہمارے ٹیمنگ ہو رہی ہے ابھی یہ پلیئرز ڈیفری ٹیم کے اب دیکھیں لگتا میں ان کو ہرا دوں گا ہمارے 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 ہیں ٹیمن breaking ٹیمنٹ ٹیش ٹیس مچا تو شور کہ دنیا ہل جل جائے ہاتھ اوپر کر کے بولو یہ کھیل ہی من کو بھائے دل کی پکار ہے یہی پیار ہے اب جھوم کے بولو تم جس با انگار ہے تیار ہے لنکار کے بولو تم چل جوش دکھاتے تو اور بجا بجا دے تو میدان سجا دے تو یہ کھیل دیوانوں کا چل جوش دکھاتے تو اور بجا بجا دے تو میدان سجا دے تو یہ کھیل دیوانوں کا چل جوش دکھاتے تو اور بجا بجا دے تو میدان سجا دے تو یہ کھیل دکھاتے تو بازیگر کہلائے گا جو ہار کو جیت بنائے ملتا ہے تو اس دکھا دے تو اور بگا بگا دے تو میتان سجا دے تو یہ کھیل دیوانا کا یہ وہ سورج ہے جو ایک بار نکلتا ہے جب سب رنگ مل جائے ایک رنگ نکلتا ہے کبھی ہوش اڑائے کبھی جوش اگلتا ہے ہر پل ایک نیا موڑ انداز بدلتا ہے گرمی چھ سڑ پا میں سر دیچ گھر پا میں چاہ پانی پی پا میں دودھ پتی بھر پا میں لائے تو دوڑ پا میں میرے الو ککھنا تو کر میری باک سنے سر تو اتار کے تو ہینڈ فی میدان میں تو آ پا میں بڑھ جا تو ریفری ریندے تو سار یا پھر گلنا ایڈا ریندہ نہیں تو جیفری پادما انگلش کنڈیشن انگلش کنڈیشن یہ یہ کہہ رہے ہیں انترلیش کارنے پا میں پوری ہو گئے بندے تینکیو سوگ موسیقی 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 موسیقی